بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انسان کے بوڈی سے اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جائے یا ہیٹ انجری کے بعد اگر سیور بلیڈنگ ہو جائے تو اس کی بی پی بہت زیادہ لو ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ایک انسان کا بلڈ گلوکوز لیول بہت زیادہ گر جائے جس کو ہائپو گلیسی میں کہا جاتا ہے تو وہ بھی بے ہوش ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انسان کے وائٹل آرگن جیسا کہ برین ہارٹ کیڈنی لنگز اگر کام کرنا چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے بھی انسان شاک میں چلے جا سکتا ہے یا وہ بے ہوش ہو سکتا ہے کازز آپ شاک زیادہ تر شاک کے اہم کازز جو ہے تو اس میں ہے ہارٹ کنڈیشن مثلا ایک انسان کو اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے جیسا کہ ایم آئی مایو کارڈل انفارشن یا ایک انسان کو اگر کارڈک ریسٹ ہو جائے یا کارڈک فلیر ہو جائے کارڈک فلیر کا مطلب ایک انسان کا ہارٹ اگر کام کرنا بند کر دے تو اس کی وجہ سے وہ شاک یا بھی ہوشی میں چلے جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہیوی انٹرنل ان ایکسٹرنل بلیڈنگ ایک انسان کی بوڈی سے اگر بیرونی خون کا بہنا شروع ہو جائے اور بہت زیادہ خون بہ جائے یا انٹرنل بلیڈنگ اگر ایک انسان کی بوڈی کے انٹرنل وہ ان کی وجہ سے اگر انٹرنل بلیڈنگ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی وہ شاک میں چلا جا سکتا ہے it is because of rupture of the blood vessel انپکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جس طرح اگر ایک انسان کی بوڈی پر کوئی زہم ہو اور اس میں انپکشن یا سپسس ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی وہ بے ہوش ہو سکتا ہے جس کو سپٹک شاک کہا جاتا ہے اس طرح الرجک ریاکشن کی وجہ سے بھی شاک میں ایک انسان چلا جا سکتا ہے جس کو انپائلیکٹک شاک کہا جا سکتا ہے ہائپر سنسٹو یا الرجک پیپل ہے تو وہ الرجک کی وجہ سے الرجک شاک میں چلی جا سکتے ہیں یا سپٹک شاک اس کو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سمٹم اگر آپ دیکھیں اس کے علامات کیا ہوں گے پسٹا پال انسان جو ہے وہ انزائٹی یا پریشانی میں چلے جاتا ہے اور ریسٹلسنس وہ بے آرامی بے آرام ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے لپس کا کلر جو ہے وہ بلویش ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ جو ہے وہ ٹنڈے پڑ جاتی ہے چسٹ پین اس کو سینے میں درد محسوس ہوتا ہے اور وہ کنفیوجن کا شکار ہو جاتا ہے کنفیوجن مین ان ایبل ٹو ڈیسائیڈ مطلب وہ پیسلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کرے اس کے علاوہ اس کو ڈیزینس سر کا چکرانہ لائٹڈنس اور پینٹنس ہو سکتا ہے پیل کول ان کامی سکن اس کا سکن جو ہے وہ سرت ہو جاتا ہے اور اس سے سویٹنگ ہو جاتی ہے لو آر نو یورین اوڈپوٹ اس کی یورین فیلنگ وغیرہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی بوڈی سے سویٹنگ ہوتی ہے پروپیوز فیٹنگ اس کا سکن جو ہے وہ مکمل طور پر مویسٹ ہو جاتا ہے شوک کے کتنے ٹائپس ہو سکتے ہیں کارڈیوجینک شوک وہ ہے ایک انسان اگر بے ہوش ہو جائے بیکاز آپ ہرٹ پروگلم تو اس کو کارڈیوجینک شوک کہا جا سکتا ہے پر ایزیمپل ایک انسان اگر ہرٹ پیشن ہے اور سڈن اس کی بی پی اگر لو ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو کارڈیوجینک شوک کہا جاتا ہے ہائپو والیومک ہائپو مین کم ان والیومک مین والیوم اگر ایک انسان کی بوڈی کی بلٹ کا والیوم اگر بہت زیادہ کم ہو جائے بیکاز آپ ایکسٹرانل اور انٹرانل بلیڈنگ تو اس کو ہائپو والیومک شوک کہا جاتا ہے ان اپائلیکٹرک شوک یہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ الرجک ہوتے ہیں تو الرجی کی وجہ سے شاک کو انپیلیکٹرک شاک اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ بوڈی کے جو انٹی بوڈیز ہیں وہ بیرونی انڈیجن کے ساتھ رییکشن کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ انیپلیکٹرک شاک ہے سپٹیک شاک اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا ذہم اگر حراب ہو جائے تو ذہم کے حرابی کو سپسس کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے شاک کو سپٹک شاک کہا جاتا ہے انفیکشن اور سپسس یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے نیوروجینک شاک اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کا نورو سسٹم اگر ڈیمج ہو جائے جب انسان کو ہیڈ انجری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے شاک کو نیوروجینک شاک کہا جاتا ہے اس کا پسٹریٹ کیا ہوگا یا ابتدائی تیبی امداد پسٹریٹ کا مطلب ابتدائی تیبی امداد مطلب کہ ڈاکٹر کے پہنچنے یا ہسپٹل تک پہنچنے سے پہلے ہم پیشن کی جو ہیلپ کر سکتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے پسٹریٹ اپ شاک اس میں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ لے دا پرسن ڈون کہ آپ پیشن کو سپائنل پوزیشن پر لے آئے جیسا کہ آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہو پھر آپ اس کی پیٹ کو جو ہے بارہ انچز تک اوپر کریں جیسا کہ اس امیج میں آپ دیکھ سکتے ہو جبکہ اس کی ہیڈ نیک اور بیک یہ جو ہے یہ زمین پر پڑے ہوں گے اس سے کیا ہوگا اس سے وہ جو ہے اس کو تھوڑی سی آرام ملی گی یا ڈاکٹر اور ہسپٹل تک پہنچنے سے پہلے اس کو ریلیپ مل جائے گا یا اگر پیشن جو ہے وہ وومیٹنگ کنڈیشن میں ہو اس کو اگر الٹی وغیرہ ہو یا بلیڈنگ ہو تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ کچھ کپڑا یا ہینڈ کر چیپ رومال وغیرہ سے اس کی بلیڈنگ سائٹ کو ٹائٹ سے آپ نے باندھنا ہے تاکہ اس کی بوڈی سے سیویر بلیڈنگ نہ ہو جائے کیونکہ اس کی وجہ سے پھر وہ ہائی پولیومک شاک میں چلا جا سکتا ہے آہر میں اگر اس ٹاپک کے بارے میں آپ کی کوئی قویسٹنز وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ میں قویسٹن کر سکتے ہو اور آپ جو ہے ہمارے چینل سبسکرائب کریں تو اس سے آپ کو یہ پائدہ ہوگا کہ ہم جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو آپ کو ایک نوٹیفکیشن وغیرہ آ جائے گا اور آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو میس نہیں کریں